موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز چیرمن تحریک انصاف عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو پانچ بجے تک پیش ہونے کی محلت دی تھی عمران خان کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے پاکستان معاشی مشکلات کا شکار تاہم دیوالیا نہیں ہو رہا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ اغانستان کی صورتحال امریکہ کے ملک سے جانے کا نتیجہ ہے پاکستان موجودہ بہران سے جلد نکل آئے گا کراچی پولس آفیس حملے کی تحقیقات میں پیش رہا قانون نقفص کرنے والے داروں نے تین مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا کاروائی خوفیہ اطلاع پر مخصوص مکان پر کی گئی کلر کہار میں بس حادثہ جابہک افراد کی تعداد چودہ ہو گئی حادثے کی شکار بس اسلام آباد سے لاہور جا رہی تھی بس میں باراتی سوار تھے بس دوسرے ٹریک سے آنے والی تین گاڑیوں سے بھی ٹکرائی ہے نقیب اللہ قتل کیس میں راو انوار سمیت دیگر کی بریت کے خلاف اپیل دائے اپیل کی درخواست نقیب اللہ کے بھائی شیر عالم نے اپنے وکیل کے توسط سے دائر کی عدالت نے ادم شواہد کی بنا پر راو انوار سمیت اٹھارہ ملزمان کو بری کر دیا تھا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ لانڈری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco friendly yet powerful wash hypo allergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کیا نگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیا نگریشن میں ستاڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others lie to immigration چیرمن تحریک انصاف کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے جبکہ اس موقع پر کارکنوں کی بڑی تعداد لاہور ہائی کورٹ کے باہر موجود رہی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں چیرمن تحریک انصاف کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے جبکہ اس موقع پر کارکنوں کی بڑی تعداد لاہور ہائی کورٹ کے باہر موجود رہی حواظتی زمانت کی درخواست سے متعلق کیس میں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی چیرمن کو شام پانچ بجے تک پیش ہونے کی آخری محلت دی جانی کے باوجود عمران خان قدر تاخیر سے آہات عدالت پہنچے لاہور ہائی کورٹ نے سولہ فروری کوئلکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کے احتجاج اور کارے سرکار میں مداخلت کے کیس میں حفاظتی زمانت کی درخواست پر حلف نامے اور وقالت نامے پر دستخط میں فرق کی وضاحت کے لیے چیرمن پی ٹی آئی کو آج پیش ہونے کا حکم دیا تھا دوران سماعت رہنما پی ٹی آئی شام حمد قریشی نے تاخیر سے پہنچنے پر موزرت کی جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ عمران خان آہات عدالت میں موجود ہیں تو اب تک کمرہ عدالت میں کیوں پہنچے عدالت نے سیکیورٹی انچارج کو بھی طلب کر لیا جس پر شام حمد قریشی نے کہا کہ آپ سیکیورٹی انچارج سے استفسار کر سکتے ہیں کہ عمران خان آہات عدالت میں موجود ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان موشی مشکلات کا شکار ہے تاہم دیوالیا نہیں ہو رہا اپنی سرزمین پر ہم دہشتگردوں کا مقابلہ کریں گے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان موشی مشکلات کا شکار ہے تاہم دیوالیا نہیں ہو رہا اپنی سرزمین پر ہم دہشتگردوں کا مقابلہ کریں گے اغوانستان سے خطرات کے حل کے بغیر پاکستان میں سیکیورٹی کا مسئلہ رہے گا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں پاکستان کے دیوالیا ہونے سے مطالق سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان کی معیشت مشکلات کا شکار ہے تاہم پاکستان دیوالیا نہیں ہو رہا ہے آئیم ایف سے مذاکرات جاری ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا وبا یوکرین میں جنگ اور عالمی معیشت کے اثرات پاکستان کی معیشت پر بھی ہوئے ہیں سہلاب نے پاکستانی معیشت کے لئے مشکل صورتحال پیدا کی ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر عمران خان اپنے طریقہ کار میں تبدیلی لاتے ہیں تو ان کا سیاست میں مستقبل ہے بات قسمتی سے میں انہیں طریقہ کار میں تبدیلی لاتا ہوا نہیں دیکھ رہا بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو دہشتگردی کی نئی لہر کا سامنا ہے جس کا اثر معیشت پر ہوتا ہے عالمی قرضے مختصر اور طویل مدت کا معاملہ ہوتا ہے پاکستان موجودہ بہران سے جلد نکل آئے گا انہوں نے کہا کہ اغوان طالبان کو دائش کے علاوہ کسی سے خطرہ نہیں ہے اغوانستان کی موجودہ صورتحال امریکہ اور نیٹو کے اغوانستان کو چھوڑ کر چلے جانے کا نتیجہ ہے پاکستان نے اغوانستان کی مدد کی ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا کراچی پولس آفیس حملے کی تحقیقات میں تیزی کراچی پولس آفیس پر حملے کی تفتیش تیز ہو گئی حملہ آبروں کے سہولتکاروں کی تلاش میں رات گئے مزید چھاپے مارے گئے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں کراچی پولس آفیس حملے کی تحقیقات میں تیزی کراچی پولس آفیس پر حملے کی تفتیش تیز ہو گئی حملہ آوروں کے سہولت کاروں کی تلاش میں رات گئے مزید چھاپے مارے گئے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تین مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا سی ٹی ڈی کے ذرائع نے بتایا کہ کاروائی خفیہ اطلاع پر مخصوص مکان پر کی گئے سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق کراچی پولیس آفیس پر حملے کے سہولت کاروں کی تلاش میں رات گئے مزید چھاپے مارے گئے جس میں سی ٹی ڈی نے اغوان بستی کے قریب کاروائی کرتے ہوئے تین مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا محکمہ انصداد دہشتگردی کے ذرائع نے بتایا کہ مسکورہ زیر حراست افراد سے کچھ موبائل سیمز بھی برامت کی گئی ہیں سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق خفیہ اطلاع پر اغوان بستی میں کاروائی کی گئی اس دوران ایک مکان پر چھاپا مارا گیا جہاں سے حراست میں لیے گئے افراد سے کچھ موبائل سیمز بھی برامت کر لی گئیں ذرائع کا کہنا ہے کہ جیو فینسنگ میں سو میں سے بارہ بند نمبروں کو سیموں سے میچ کیا جا رہا ہے جبکہ جیو فینسنگ میں حملے کے وقت سو سے زائد نمبروں کو مشکوک قرار دیا گیا اور دس سے بارہ نمبر حملے کے بعد سے بند ہیں خیال رہے کہ گزشتہ روز کراچی پولیس آفیس پر حملے کا مقدمہ صدر تھانے کے ایسے چو کی مدیت میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ تھانے میں درچ کیا گیا تھا واضح رہے کہ جمعہ سترہ فروری کو رات کراچی پولیس ہیڈ آفیس پر ہونے والے حملے میں تمام دہشت گرد مارے گئے تھے جبکہ پولیس اور رینجر سہل کارسا میں چار افراد شہید اور اٹھارہ افراد زخمی ہوئے تھے چکوال میں کلرکہار کے قریب باراتیوں کی بس کو پیش آنے والے حادثے کے دو اور زخمی دم توڑ گئے جس کے بعد حادثے میں جابہک افراد کی تعداد چودہ ہو گئے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں ڈپٹی کمیشنر چکوال نے بتایا ہے کہ چکوال میں کلرکہار کے قریب باراتیوں کی بس کو پیش آنے والے حادثے کے دو اور زخمی دم توڑ گئے جس کے بعد حادثے میں جابہک افراد کی تعداد چودہ ہو گئی جبکہ 63 افراد زخمی ہے ریس کی اوزرائی کے مطابق جابہک ہونے والوں میں چھے خواتین سمیت چودہ افراد شامل ہیں حادثے کی شکار بس اسلام آباد سے لاہور جا رہی تھی بس میں باراتی سوار تھے بریک پھیل ہو جانے کے باعث بس کو حادثہ پیش آیا ڈپری کمیشنر چکوال نے بتایا کہ شناخت کے بعد چھے خواتین سمیت بارہ افراد کی میتیں ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہیں جبکہ جابہک دو افراد کی شناختہ حال نہ ہو سکی ہے موٹر میں پولیس کے مطابق بس کو کاٹ کر جابہک افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو نکالا گیا اور اسپتال منتقل کیا گیا ریس کی حکام کے مطابق بس دوسرے ٹریک سے آنے والی تین گاڑیوں سے بھی ٹکرائی ہے دوسری جانب عمر کوٹ کے قریب زائرین کی کشتی الٹنے سے چھے افراد ٹوب گئے بچی سمیت تین افراد کی لاشیں نکال لی گئیں حادثے کا شکار افراد درگاہ کی زیارت سے واپس آ رہے تھے واقعہ عمر کوٹ سے ساٹھ کلومیٹر دور پیش آیا تمام افراد کا تعلق گاؤ کنہار کے ایک ہی خاندان سے بتایا جاتا ہے پولیس کے مطابق واقعہ دھورو نارو کے علاقے میں کلانکر جھیل میں اس وقت پیش آیا جب زائرین درگاہ سہر فقیر کی زیارت کے لیے واپس لوٹ رہے تھے نقیب اللہ قتل کیس میں سابق ایس ایس پی ملی راون بار سمیت دیگر ملزمان کی بریت کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے مزید احوال اس سپورٹ میں نقیب اللہ قتل کیس میں سابق ایس ایس پی ملی راون بار سمیت دیگر ملزمان کی بریت کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے اپیل کی درخواست نقیب اللہ کے بھائی شیر عالم نے اپنے وکیل کے توسط سے دائر کی جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے شواہد کو نظرانداز کرتے ہوئے ملزمان کو بری کیا درخواست میں استداء کی گئی ہے کہ انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا جائے واضح رہے کہ انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے نقیب اللہ قتل کیس کا فیصلہ 23 جنوری 2023 کو سنایا تھا جس میں عدالت نے ادم شواہد کی بنا پر راو انوار سمیت 18 ملزمان کو بری کر دیا تھا کیس میں ملزمان کی بریت کے خلاف سندھائی کورٹ میں درخواستائی کی گئی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد